ایک واقعہ میں آپ موضوع ساتھ کے ذرا ارز کر دوں حضرت ابو مصرف خولادی نوجوان ہیں یمن کے رہنے والے سنا کہ مدینے میں اللہ کا رسول آ گیا ہے کسی سے آپ کی تعریف سنی مسلمان ہو گئے دیکھا نہیں ہے اب چلے وہاں سے کلمہ پڑھ لیا چلے چل کے مدینہ مصطفیٰ کا دیدار کرتے ہیں پتہ نہیں تھا کہ آقا کا وصال ہو گیا انتقال ہو گیا راستے میں اسود نے جو ہے اعلان نبوت کیا ہوا تھا پکڑ لیا بہت سارے لوگ اس کے پیچھے لگے آج دیکھئے کتنے ایسے جادو گھر قسم کے آدھوی سنی سب کے پیچھے سنی سب کے پیچھے وہ بھی اس نے بھی گہرے ہوئے تھے کئی لوگ میں نبی ہوں میں نبی ہوں یہ عشق رسول آیا اس نے پوچھا پکڑا پوچھا کیا تو دعائی دیتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں یہ ہے عشق کہا تو گوائی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں محبوب کریم نے کہا جو موجھ پہ درور پر نہ بھول گا جنت کا راستہ بھول گیا جہاں بھی ہو بزار میں ہو گلی میں ہو گھر میں ہو مسجد میں ہو دکان میں ہو دفتر میں ہو جب بھی میرے محبوب کرنا ہے فوراں کہو سل اللہ علیہ وآلہ اور لوگوں کو پتا چلے یارہ عاشق رسول ہے اللہ تفیق دے تو کبھی چون بھی لیا کرو کبھی چون بھی لیا کرو تو اس نے کہا تو گوائی دیتا ہے کہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ ہاں ہاں میں گوائی دیتا ہوں ہاں ہاں میں گوائی دیتا ہوں پھر کہا تو گوائی دیتا ہے میں اللہ کہا کیا کہا میں نہیں سنتا کہا تو جھوٹ بولتا ہے جب میں تیرے نبی کا نام لیتا ہوں فوراں بولتا ہے جب اپنا نام لیتا ہوں تو کہتا ہوں سنائی نہیں دیتا کہا نہیں جھوٹ نہیں بولتا اللہ کی قسم جب سے یہ نام سنے کوئی اور نہیں سو کہا تو ابھی سنیں گا میں دیشتا ہوں تو کیسے نہیں سنتا آگ جلائی آگ میں پھینکنے لگے آپ پوچھنا کیا کرنے لگے کہا تجھے آگ میں پھینکنے لگے چھوڑو مجھے آگ میں کیوں پھینکے میں خود جاتا ہوں جس کو میں نے نبی مانا ہے وہ گافل نبی ہے وہ گافل نبی نہیں ہے حسن ان کا نام لے کے تو پکار دیکھ گم میں یہ وہ نہیں کہ پس انتظار آئے یہ انتظار نہیں کراتے تو ہنٹوں سے نام لے مصطفیٰ پہنچے ہوئے ہیں خود چل کے گئے نبی کے عاشقوں کو آگ نے کیا کہنا آگ میں کھڑے ہیں اور آگ تو چوم رہی ہے اس کے مریدوں نے امتیوں نے کہا ماذا اللہ ستاکھلا ماننے والوں نے اس وقت نکال اس کو جلدی ورنہ جنہوں نے کلمہ تیرا پڑا ہے وہ بھی چھوڑ دیں گے جلدی نکالا کہا چلا جا نکلے مدینے شریف پہنچے جب مسجد میں داخل ہوئے نا باہر اپنی سواری باندھی مسجد میں داخل ہوئے اندر گئے تو آگے فروق اعظم آ رہے تھے سبحان اللہ اور یہ ڈھونڈ رہے تھے کوئی ستون ملے نماز پڑھوں ستون کے سامنے انہوں نے ہاتھ باندھ لیے کھڑے ہو گئے فروق اعظم پاس بیٹھ گئے کہا وہ آجنبی ہے لیکن عام نہیں لگتا بندہ خاص ہے نوجوان خاص ہے جب سلام پھیرانا تو فروق اعظم نے کہا کہاں سے آیا نوجوان کہاں میں یمن سے آیا حسن اتفاق کہ ان کے آنے سے پہلے ان کی خبر پہلے پہنچ گئی تھی کہا یار سنا ہے وہاں کسی کو اسود میں آگ میں ڈالا اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا کہا جانتا ہے تو حضرت ابو مسلم صلی اللہ ہاں ہاں وہ عبداللہ بن صحب ہے نام آپ کا عبداللہ بن صحب ہے معروف عبداللہ بن صحب ہے کہا ہاں ہاں وہ عبداللہ بن صحب ہے ان کو بھی میرے محبوب نے فروق کہا تھا نظریں گار کے کہا تجھے تیرے رب کی قسم تو وہ ہی نہیں ہے تو وہ ہی نہیں کہا آنکھ کے جھگ گئی آنکھوں سے آن سوں آگئے کہا ہاں میں ہی وہ ہوں اہی نہ ابو بکر اہی نہ عثمان اہی نہ علی ابو بکر کدھر ہے علی کدھر ہے عثمان بلایا سب کو درمیان میں بٹھا ادھر ابو بکر ادھر عمر درمیان میں وہ مسلم خلانی کہا آپ بول کیا ہوا کہا انہوں نے ایسے مجھے آگ میں ڈالا اور آگ نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا تو حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر مبارک ہو ہم نے آقا کی امت میں وہ شخص دیکھ لیا جیسے ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو آگ نے کچھ نہیں کیا یہاں بھی آگ نے کچھ نہیں کیا تو عاشق جو ہے ایسے نہیں سنتے لوگوں کی باتیں نہیں سنتے آقا سے لگائی ہے تو پھر آقا تو کیا دیتے ہیں بھئی وہ پوچھیں گے نا پھر کیا دیتے ہیں آؤ میں تھوڑا سا درہ بتاتا ہوں ہم دوسروں کی باتیں بھی بات سنتے ہیں یہاں سے بات شروع ہوئی تھی سن لیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اوہ جو نبی سے مانگے مشرق نبی سے غیر اللہ سے مانگ نہیں شرق ہے کفر ہے وہ بھی بچارے سچے ہیں کیسے ایک آدمی دو آدمی ہو گئے بیمار ایک ہی ڈاکٹر کے پاس گئے دعائی لی ایک کو اس نے دعائی کھائی کچھ نہیں رام ہوا جو پوچھو کہہ وہ اس ڈاکٹر کے پلے کچھ نہیں ہے میں نے دعائی لی کچھ بھی نہیں ہوا اور جس کو رام مل گیا وہ تو کہے گا نہیں یار اس کے آتھ میں بڑی شفاہ ہے اس سے ٹیک ہے لگا اس سے دعائی لے اس کے آتھ میں بڑا کوئی جائے ان کے بھی گئے تھے بڑے وہ قرآن نے اس کا ذکر مستقل سورہ بنی اسرائیل میں کہا گئے ابو جال بھی تھا عطبہ بھی تھا شہبہ بھی تھا ولید بن مگیدہ بھی تھا نظر بن عرص بھی تھا سارے بڑے بڑے ظالم تھے سارے گئے اور جا کے کیا کہا ہم ایمان نہیں لائے گے جب تک کب تک جب تک تو ہمارے لئے چشمیں نہ جاری کر دے ہمارے لئے خجوروں گوروں کے باغ نہ لگا دے ان پہاڑوں کو سونے کا نہ کر دے ہمیں پہلے نہ بتا دیا کر کہ بھئی بارش آگئی ہے بارش آئے گی ہم وہ فصل بولیا کریں یا تو اسمان بے چڑ جا کھوے لکھی لکھائی کتاب لیا راب نے کہا اٹھائیں ظالم کو اور کہو حل کنتو اللہ بشر رسولہ میں تو بشر رسول ہوں میں چشمیں جاری نہیں کر سکتا میں سونے کے پہاڑ نہیں بنا سکتا میں خجوروں گوروں کے باغ نہیں لگا سکتا وئی میرا یہ کام نہیں ہے اٹھے کپڑے جھاڑے لاتو عزا کی قسم ہم نے ازما کے دیکھ لیا نبی کچھ بھی نہیں کر سکتا نبی کے پلے کچھ نہیں ہے اب ذرا دیکھئے یہی مصطفیہ جب مدینے جاتے ہیں یہی سوال وہاں بھی ہوتے ہیں یہ بخاری میں کئی جگہ ہے واقعہ دو ہیں ایک ہے سلحہ دہبیہ کا ایک ہے جنگِ طبو کا دونوں کو میں ایک بنا کے پیش کرتا ہوں کہ آئے مصطفیہ کریم کے پاس صحابہ یا سلحہ پانی ختم ہو گیا بھوک سے مر چلے پیاس سے مر چلے کیا اونٹوں کو زبا کر لیں اور ان کی اوجڑیوں سے پانی نکال لیں اونٹ کی دو اوجڑیوں ہوتی ہیں ایک پانی زخیرہ کرنے کے لیے ایک اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے تو آقا نے کہا ٹھیک ہے زبا کر لو جب زبا کرنے لگے تو فروک آزم آئے کہا کیا کرنے لگے ہو ہاں اونٹ زبا کرنے لگے ہیں کہاں اونٹ زبا کرو گے تو مدینے کیسے جاؤ گے اونٹ زبا کرو گے تو اتنی دور سے مدینے کیسے جاؤ گے کہا تو کیا کہنے پانی نہیں ہے مر جائیں گے جائیں گے کہا پانی نہیں کہا آقا آقا سے پوچھ رہا کہا آقا نے ہمیں حکم دے دیا فراہ ذرا ٹھہرو میں بھی پوچھ کے آتا ہوں گئے یارسولہ آپ نے حکم دیا فراہ نہیں کہا وہ کہہ رہے ہیں فراہ انہوں نے پوچھا تھا میں نے کہہ دیا کر لو یارسولہ مونٹ زبا نہیں کریں گے مونٹ زبا نہیں کرو گے تو مدینے کیسے جاؤ گے پانی کہاں سے لوگے آقا ہم پانی آپ سے لیں گے وہی جو وہاں سوال ہوا تھا چشمیں لگا دو ہرا میں نہیں لگا سکتا وہی سوال یہاں یارسولہ پانی آپ سے لاؤ پیالا لاؤ پیالا لائا گیا جس کے پاس ایک کترہ دو کترے پانی ہیں اپنی مشکن چھوڑو اس میں ڈالو کچھ دو چار کترے پانی کٹھا ہوا میرے آقا نے اس میں ہاتھ ڈالا پانچ انگلیوں سے پانچ چشمیں جاری ہو گئے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کے ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ میں بھی پنجابی ہوں نا آپ بھی پنجابی ہیں یہاں بھی پانچ دریاں ہیں ہمیں بھی پانچ دریاں راب نے دیئے اور صحابہ کو بھی پانچ دریاں دیئے پر یہ دریاں پہ انڈیا نے قبضہ کر لیا جو ان کو دی ان پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا یہ جب چاہے خوشک ہو جاتے ہیں وہاں جب چاہے چشمیں جاری ہو جاتے ہیں پانچ انگلیوں سے پانچ یہی سوال وہاں ہوا تھا نا وہاں کہا نہیں وہ کہتا ہے دیتا کچھ چارے سچ کہتے ہیں ان کو ملا نہیں تھا جن کو ملتا ہے ان سے پوچھئے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں خطا کے آتا کے وہ ہے قطرہ تیرا اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا انہوں نے بھی کہا تھا خجوروں کے باغ لگا دو میں نہیں لگا سکتا وہ آج تا کہتے ہیں نہیں 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 لگا سکتا اور ادھر بھی دیکھئے مستوہ کریم ادھر کر کے ابھی مدینہ نہیں پہنچے ابھی کباہ میں ہیں حضرت سلمان فارسی دھائی سو سال یا ساڑھے تین سو سال آپ کی عمر ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بکتے بکاتے مدینہ شریف آگئے جب خجوریں دیکھی کہا ہو نہ ہو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شہر ہے یہیں تشریف لائیں گے کہتا ہے ایک دن میں خجوریں اتار رہا تھا درست میں چڑھا تھا کہ میرے مالک کا قزن ایک آیا اور اس نے کہا یہ جو نبی ہے نا اتنا میرے کان میں پڑھا نبی کا لحظ میں کانپنے لگا قریب تھا میں گر پڑھتا جب میں نے ہوسرا کیا نیچے اترا کہا کسی نبی کا ذکر کرتے ہو تو صدیوں سے انتظار کر رہے تھے کہا کسی نبی کا ذکر کر رہے ہو اس نے میں جو تھپڑ مارا کہا چل چل کیا اپنا کام کر تو غلام تجھے کیا نبیوں سے پھر میں چڑھ گیا پھر جب شام ہوئی نا تو میں نے تھوڑی کھجوریں لیں اور جہاں آقا تھے کباہ کے مقام پہ میں بھی پہنچ گیا کھجوریں رکھی کہا میں نے اپنے پادریوں سے سنا ہوا تھا نبی کی تین صفتیں سنی تھی ہدیہ کھائے گا صدقہ نہیں کھائے گا اور پیچھے مور نبوت ہوگی میں نے کھجوریں رکھی آقا نے پوچھا ہاں زہی یہ کیا ہے ہاں زہی صدقہ یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے آقا نے صحابہ سے کہا کھاؤ خود نہ کھایا دل میں خیال آیا ایک شرط تو پوری ہو گئی پھر چھے ماہ گزر گئی پھر مدینہ آذر ہوئے تو کوئی جنازہ تھا کہ جنرد و بقی میں تھے وہاں بیٹھے ہو تھے پھر کہتے ہیں میں نے جا کے خجوریں رکھی مصطفیٰ علیہ نے پوچھا یہ کیا کہا یا صلح حدیعہ خود بھی کھائیں صحابہ کو بھی کھلائیں کہا دو شرطیں پوری ہو گئیں اب کہتے ہیں میں باتیں بھی کر رہا تھا اور پیچھے بھی آٹھ رہا تھا محبوب نے کمیز اٹھائی فرمایا تیسری بھی دیکھ لیں مورے نبوت کو بوسا دی اور چیہیں نکل گئیں زارو کتار رونے لگے مصطفیٰ نے کہا سلمان صدیوں سے انتظار کر رہا ہے آج ملا تو رونے لگا اس کی یارسولہ کیا کروں ظالم آپ کی بارگاہ میں نہیں آنے دیتا کہتا ہے میں نہیں جانے دوں گا میرے آقا نے کہا اس سے مقاتبت کر لے لکھ لکھا کر لے مقاتبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی کتنے پیسے لیں گا مجھے ازاد کروں گا کر دے گا عرض کی یارسولہ کیا لکھوں میرے پلے ہی کچھ نہیں بڑا ہو گیا انتظار کرتے کرتے آج کیا اس کو دوں میرے آقا نے کہا جو کہتا ہے لکھا جو کہتا ہے لکھا حتی سلمان فارسی ہستے ہوئے گئے یو دی کہا ہستے ہوئے مجھ سے مقاتبت کر لے وہ بھی اصا اس نے کہا مجھے پتا ہے تو ازاد ہو کہ مسلمانوں کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے نا میں شرط وہ لگاؤں گا مر میرے پاس جائے گا جانے نہیں دوں گا اس کو بھی میرے آقا نے تھپڑ دیا ہوا تھا تھپکی دیوئی تھی کہا لکھا کیا لکھاتا ہے کہا سو خجور لگا وہ جوان ہو اس کو پھل لگے پھل پکے پہلا پھل پکے گا تو تجھے ازاد کروں گا اور چالیس ہو کیا سونا بھی دے اب چلو کہا وہ خجور آج تو نہیں ہے سینسی دور ہے آج بھی تین سال سے پہلے خجور پھل نہیں دیتی تو دس سال لے لیتی تھی بزرگوں سے پوچھئے خجور دس سال بارہ سال لے لیتی تھی پھل دیتے دیتے پھر روتے ہوئے آگئے محبوب نے کہا سلمان آپ کیا ہوا یاسور اس نے شرط ہی ایسی لگائی ہاں کیا کہتا ہے وہی جو سوال مکہ میں ہوا تھا تکونہ لکا جنت میں نے خیل ان خجوروں کے باغ لگا ہاں میں نہیں لگا سکتا یہاں بھی یا رسول اللہ کہتا ہے خجوروں کا باغ لگاؤ میرے آقا کہا صحابہ ادھر آؤ سارے اپنے فارسی بھائی کی مدد کرو خجوروں کے چھوٹے چھوٹے بچے ڈھونڈ کے لاؤ سواری خجوریں صحابہ لے گیا ہے میرے آقا کہتا ہے چال سلمان پوچھ کہاں لانا ہے باغ کہاں باغ لگانا ہے چل لیا مولا علی کو سار صحابہ کو سار ماہ علی تم سراخ نکالتے جاؤ محبوب اس میں خجوریں رکھنے لگے ایک مرگی کے انڈے جتنا سونا دیا یا رسول اللہ وہ تو چالیس ہو کیا مانگتا ہے بھائی سارا نہیں دینا اس کو کاٹتے جانا ہے اور دیتے جانا ہے سلمان کاٹنے لگے دینے لگے کاٹنے لگے دینے لگے وہ کاٹ دے رہے ہیں ادھر آقا خجوریں لگا رہے ہیں ادھر سو خجور پوری ہو گئی ادھر جوان ہو گئی ادھر پھل لگ گیا ادھر پھ گیا سلمان بھار سیستوے آ رہے ہیں اور جتنا سونا دیا وہ آف میں پکڑا ہوا ہے میرا کرمہ ہے تو اس کو دے کے نہیں آیا یا رسول اللہ اس نے تو چالیس ہو کیا کہا تھا چالیس مان بھی مانگنا تو اس سے پورا ہو جانا ہے ارے وہ ان کو کہا تھا نہیں دے لگا سکتا وہ تو آج بھی کہیں گے نہیں لگا سکتے اور جن کو دیا ہے وہ کہیں گے کون دیتا ہے دینے کو موں چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور ایک اور واقعہ سنیے یہ حضرت عبداللہ جابر بن عبداللہ حضرت عبداللہ انساری بڑے آدمی تھے جنگیں احد ہونے لگی تو شام کا اپنے بیٹے حضرت جابر کو بلایا بیٹا میں احد کی طرف سے شہادت کی خوشبو پا رہا ہوں صبح ہوگی جنگ اور سب سے پہلے شہید ہوں گا میں جو کہتا ہے نبی کو نہیں پتا کون کہاں فوت ہوگا میں سب سے پہلے شہید ہوں گا میں تو تیری چھے بینیں ہیں جوان ہیں ان کا نکاح بھی کرنا ہے اور چھے لاہ کا کرزہ وہ بھی دینا ہے شہید ہو گئے خجوریں پکی خجوریں اتنی تھوڑی سی موسم ٹھیک نہیں تھا لوگ آئے جابر باپ کا کرزہ دے کرزہ اتنا کیسے چڑ گیا دیکھو یہ ہیں لوگ لوگوں کا مال کھانے والوں لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرنے والوں امت محمدیہ میں ہو کے لوگوں کی دکانوں مکانوں پہ قبضے کرنے والوں کاروبر شروع کر کے لوگوں کے ساتھ فراد کرنے والوں یہ ہے مصطفیٰ کے امتی چھے لاہ کا کرزہ کیسے چڑ گیا لوگوں سے ادھار اٹھاتے ہوگی ہر جانے سے پہلے پہلے رب کی راہ میں تقسیم کر دیتے چھے لاہ کا کرزہ کھجوریں تھوڑی سی یا رسول اللہ لوگ کپڑے بھاڑ رہے ہیں باپ شہید ہو گیا ہے کھجوریں تھوڑی ہوئی ہیں کرزہ بہت زیادہ ہے بہنیں بھی جوان ہیں شادی بھی کرنی ہیں کیا کروں میرے آقا نے کہا جا مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دے جس نے تجھ سے کرزہ لینا ہے صبح تیرے باغ میں آ جائے حضرت جابر نے اعلان کر دیا جس نے کرزہ لینا ہے صبح باغ میں آ جائے لوگ بھاگے لوگ کوئی کہہ رہا ہے میرا زیادہ ہے پہلے مجھے دے دے پتہ تھا کھجوریں تھوڑی سیاں ختم ہو جائے کوئی کہتا ہے نہیں میں نے پہلے دیا تھا پہلے مجھے دے حضرت جابر کہتا ہے ٹھہر بھی جاؤ میں نے خود اعلان کی ہے جس نے اعلان کروایا وہ اس کو بھی تو آ لینے دو نا اتنی دیر میں میرے محبوب آئے کھجوروں کے ڈھیروں کے ڈھیر کے اردگی چکر لگایا کمر لگائی ٹیک لگائی جابر ادھر سے تولتا جا اور دیتا جا صبح سے لے کے شام تک بلال توڑنے لگے چھے لاکہ کرزاد آ ہو گیا میرے آقا اٹھے کپڑے جھاڑے ارشاد ہیں جابر دیکھ تو صحیح تیری خجوریں کامتوں نہیں ہوئی ارے ان کو نہیں ملا آئی تا کہتے ہیں نہیں دیتا ممبروں پہ بیٹھ کے قسمیں اٹھاتے ہیں ارے نبی کے پلے کچھ نہیں نبی دیتا کچھ نہیں ارے جن کو دیتا ان سے پوچھئے وہ کہتے ہیں کہ میرے کریم سے اگر کترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں در دربے بہا دیئے ہیں اور ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو منگتے خالی آتھ نہ لوٹے کتنی ملے خیرات نہ پوچھو کیا کریں ابھی میرے موضوع کا تیسرا حصہ بھی پورا نہیں ہو اور وقت اور وقت وقت ختم ہو میں یہ نہیں چاہتا ابھی بہت ساری چیزیں ہیں دل بھی کرتا ہے بیان کرو دل بھی کرتا ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میں سے کوئی کہے جب کب مولوی جان چھوڑے گا اور یہ اتنی بری بات ہے کیونکہ نبی کا ذکر ہو رہا ہے کوئی کہہ دے کہ یار کب چھوڑے گا جاؤں تو کہیں دائرہ اسلام سے نہ نکل کہ دوی کے ذکر سے بزار ہو گیا یاری رکھیں چلو ایک واقعہ سنا دے را سر ٹائم مجھے آمد مصطفی آمد مصطفی آمد مصطفی لیکن شروعی بارہ مجھے آمد مصطفی تو ایک واقعہ میں آؤ سنا واقعہ بے شمار ابھی محضور کا تیسرا اجسا بھی نہیں پورا ہوا محبوب دیتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ مانگو بھی کیسے جس کو مانگنا نہیں آتا اس کو یہ بھی بتاتے ہیں کیسے ایک آدمی آگیا ککنین کی بھارگاہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیجی آپ نے ایک بار مجھ سے وعدہ کیا تھا راستے میں ملے تھے تو آپ نے کہا تھا جب تو مجھ سے ملے تو جو مانگے میں دوں گا تو میرے مصطفی نے کہا صل مانگ راوی کہتے ہیں بعض روایتوں میں مولا علی ہیں کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اس دہاتی کی قسمت پر رشک آیا کہ آج نبی مجھے کہتے کہ علی مانگ میں دنیا دیکھتی میں کیا مانگتا ہوں آقا کیا دیتے ہیں پر دیاتی تھا نا بچارہ کیا پتا تھا کون دینے والا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ اسی بیڑے اور ایک چروہہ دے دیں اسی بیڑے اور ایک چروہہنے والا دیں میرے آقا نے کہا جا ہوئے کس کی بارگاہ میں آیا کیا مانگا تو تو بنی سرل کے مائی سے بھی گیا گزرا تو صاحب نے یا رسول اللہ کون سی مائی آقا نے بتانا تھا نا کیسے مانگا جاتا یا رسول اللہ کون سی مائی فرمایا جب حضرت موسیٰ کو حکم ہونا حجرت کرنے کا تو کہا موسیٰ جاتے جاتے حضرت یوسف کا جسد بھی ساتھ لے جانے حضرت یوسف تو صدیوں پہلے بہت ہو گئے کہا ان کا جسم بھی ساتھ اچھا یہ بھی کمال ہے یہ کہہ دیا کہ جسد ساتھ لے جانے یہ نہیں بتایا قبر کہاں ہے چونکہ شان بتانی تھی نا قبر کہاں ہے تو حضرت موسیٰ پوچھنے ہیں لوگوں سے تمہیں یوسف کی قبر کا بتا ہے ہاں نہیں حضرت موسیٰ میں کہاں بتانی کب سے کب فوت ہوئے تو سنتے پوچھتے پوچھتے کسی نے کہا حضرت فلان جگہ فلان ملے میں ایک مائی رہتی ہے ہزاروں سال اس کی عمر ہے شاید اس کو پتا ہو تو حضرت موسیٰ گیا جا کے دروازہ آری گئی اللہ کا قلیم کدھر آیا فرمایا حضرت موسیٰ کہا مائی تو نے حضرت یوسف کی قبر کو دیکھا ہے مائی خوش ہو کے کہتے ہیں قبر کیا میں نے حضرت یوسف کو بھی دیکھا ہوا ہے حضرت موسیٰ فوراں اچھا بتا کدھر ہے وہ بھی مائی بڑی سیانی جس کی مثال مصطفیٰ نے کتنی سیانی ہوگی وہ بڑی سیانی کہاں ایسے نہیں بتاؤں گی کہاں کیا مطلب اب اس نے بھی کہا بکلین چال کے آیا تو ایسے ہی بتا دوں کہاں تو کیسے بتائے گی کہاں دو شرطیں ہیں کہاں کیا کیا کہاں ایک تو یہ کہ جب میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا میں نو جوان لڑکی تھی اب میں بڑی ہو گئی مجھے جوانی لٹائی جائے ہم نے سنا جوانی گئی اور دنیاوں کا پانی گیوا کبھی واپس نہیں آتا حضرت موسیٰ نے کہا مائی جا تجھے جوانی دی یہ ہیں رب کے نبی کہتے ہیں راوی کہتے ہیں مصطفیٰ نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ نے کہا وہ بڑی مائی نو جوان لڑکی بن کے کھڑی ہے کہا دوسری کہا موسیٰ جہاں جنت میں تیرا گھر ہو ساتھ میرا گھر ہو اب یہاں پہلے نہیں اب یہاں نہ سوال جاب ہوئے حضرت موسیٰ کہتے ہیں صلی الجنہ صرف جنت مانگ ہم سائیگی نہ مانگ وہ کہتے ہیں نا نا جنت بھی لینی ہے ہم سائیگی بھی لینی ہے موسیٰ کہتے ہیں نہیں جنت مانگ ہم سائیگی نہ مانگ رب نے وحی کی فاؤ اللہ علیہ وآلہ موسیٰ اللہ نے حضرت موسیٰ پہ وحی کی یہ نہیں کہا کیا ریوڑیاں بانٹ رہے تو تو انہیں تقویت علیمان نہیں پڑی کہ نبی خوہے گا فاطمہ عمل کر لینا میں تیرے کام نہیں ہوں گا اور تو ایسے مائی کو جنت دے رہا نہ تجھے عمل کا پتہ نہ تجھے اس کی نیکیوں کا پتہ نہ برائیوں کا پتہ پتہ تھا موسیٰ کو جو حضرت یوسف کا دیدار کرتی ہے یہ حضرت یوسف کی صحابیہ ہے یہ ساکھو شکیدہی ہوگی کہا جنت مانگ ہم سائیگی نہ مانگ کہا نہیں نہیں جنت بھی لینی ہے ہم سائیگی بھی لینی ہے فاؤ اللہ علا موسیٰ آتیہ موسیٰ وَلَا تَنْقُسْحَا او موسیٰ جنت بھی دے ہم سائیگی بھی دے تیرا کیا جاتا ہے کہا اوہ مجھ سے مانگنے والے تو تو اس مائی سے بھی گیا گزرا تو دونوں جہان لے گی تو اسی بیڑے مانگ رہا ہے تو مصطفیٰ کریم سے بارگاہ میں مانگنے والے اللہ اکبر وہ تو ہیں صحابہ جن کو نہیں ملتا وہ بدبخت ہیں پھر یا اس سے بھی کسی سے محبت ہوتی ہے آدمی کہے یا تو ہر ویلے اسی کا ہی ذکر کرتا ہے اسی کے گھنگات ہے وہ کہتا ہے یا کی کراں سونا ہی بڑھائی خوبصورت ہی بہت ہے تو بھئی خوبصورت سے پیار ہوتا ہے اس میں کوئی شاک نہیں اچھا پھولو آدمی وہیں کھڑا ہو جاتا ہے کہیں سینری بنی ہو نا آدمی وہیں کھڑا ہو جاتا ہے تو حسن سے پیار ہے میں کہتا ہوں کہ اگر بھئی حسن سے پیار کرتے ہو تو چھوڑو ساری دنیا کو آؤ آمینہ کے چند سے پیار کریں حسینہ جمیلہ دابوں موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا ایسا نہ آیا نہ آئے گا بیش مر واقع آپ کے حسن کے جس جس نے دیکھا اللہ ہو کر میں کہتا ہوں ہماری کمیاں کتانیاں ہم اور کاموں میں پڑ گئے ان نوجوانوں کو کبھی اس نے مصطفیٰ بتایا جاتا نا یہ ساری ساری رات یہ موبائل دیکھتے نہ سو جاتے یہ گمید کھیلتے نہ سو جاتے یہ فلمیں ڈرامیں دیکھ کے نہ سو جاتے ان کو حسنِ مصطفیٰ بتایا جاتا یہ ساری رات درود پڑھتے ہوئے سوتے اور دعائیں مانگتے ہوئے سوتے کہ یار اللہ کبھی خام میں مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھئے امامِ حسن رضا نے دیکھا تو پکار اٹھے امامِ حسن رضا نے فرمایا کہ میرا محبوب کیسا ہے جنوہِ موہِ محاسن چیرہِ انور کے گرد آپ نے اسی ریل پہ رکھا ہے قرآنِ جمال کہا میرے محبوب کا چیرہ اس میں دھاڑی دھاڑی میں چیرہ یوں لگتا ہے جیسے آپ نے اسی ریل پہ قرآن کھول کے رکھا اتنی مدت تک دیدِ مصطفیٰ ارنسی حفظ کر لوں پڑ پڑ کر قرآنِ جمال اور سب سے پہلے حضرتِ یوسف کا نام پاک لوں میں گناوں گر تیرے فیدہ یانِ جمال اور امامِ اہلِ سنت نے دیکھا تو وہ پکار سر سے لے کر پاؤں تک سر سے اور کسی نے دیکھا تو پکار سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے مو سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے مہوے حیرت ہے یہ دنیا دیکھ کر وہ مسلم ایسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری اور امامِ اہلِ سنت نے دیکھا تو وہ پکار سرطاب قدم ہے تنِ سلطانِ زمان پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ چاہے نہ کبیتر نہ پھر مانگے دلن پھول اور دندانو لبو ذلفو روح شاہ کے فیدائی ہیں درِ ادن لالِ یمن مشکِ خطن پھول اور دل اپنا بھی شہد آئی ہے اس ناکھوں نے پاکا رات کا چاند بڑا خوبصورت ہے پر میرے آقا کے قدموں کا ناخن دیکھیں تیری پہلی رات کے چاند سے زیادہ حضرت حسان بن صاحبہ نے دیکھا وہ پکار راسن من کلم ترہ کتوئینی واج مالو من کلم تل دی نساؤ خلقتہ مبرم من کل عیبن کاننا کا خد خلقتہ کما تشاؤ رب آکھا سونے محبوبہ دس کی ہو جا تینو بنامنا ہے سارے نبی بنائے اپنی مرضی تینو تیری مرضی تے بنامنا سوارنا ہے محبوب آکھیا اے ہو جا بنا مولا میری جان جہانہ دی جان ہوئے پا میں تو بولیں پا میں میں بولیں سارے دعا دی ایک زبان ہوئے پیر میرے علی شاہ صاحب گولڑوی نے دیکھا تھا وہ پکار مکھ چاند بدر شاہ شانی ہے متھ چمک دی لاتن رانی ہے کالی ظلفتے اکھ مستانی ہے مخبور رکھی ہیں نمد بھریان اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچاک کھا تے راب دی شانا کھا جے شان تو شانا سب بنیا اے ہو صورت شاہ اللہ پیش نظر رہے وقت نظر تے روز عشر ویچ قبر تے پل تھی جادہ ہو سی گزر تد کھوٹیاں تھوئی سن سب کھریاں سبحان اللہ ما آج ملکہ ما احسنکہ ما اک ملکہ کتھے میرے علی کتھے تیری سنہ گستاک حقی ہیں کتھے جاریاں کس کس کا ذکر کروں وہ اجی کیوں ذکر کرتے ہو کیوں محبت کرتے ہو واقعات بے شمار ہیں لیکن کیا کریں پھر وہی مسئلہ کہ یہ جو ہے نا وقت اس کی تیز لگامیں ہمیں روک دیتی ہے جیسے گھڑی دیکھ کہ میں روک گیا ایک دن آئے گا بھاگتے بھاگتے ملکہ موت آ جائے گا بس بھائی بہت ہو گیا بریک لگا بس میں اکثر محفلوں میں کہتا ہوں یہاں بھی کہ کیا کریں وقت نہیں وقت ہوتا بھی تو ہم کیا کر یہاں تو زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گیا کہا تیرے اصاف کا ایک باب بھی پورا نہ اور میں کیا میرا علم کیا میرا بیان کیا میرا تقویٰ کیا میں کیا کر سکتا ہوں میرے پلے ہی کچھ نہیں وہ جو بول سکتا تھا وہ جو کہہ سکتا تھا اس کو چاہیے تھا بول لے اس کو چاہیے تھا کہے وہ علم کا پہاڑ وہ عشق کا سمندر اس کو چاہیے بول لے پر وہ بھی بولتے بولتے جب تھک جاتا ہے تو ارز گاتا اکا کیا کروں کہاں جب سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے آقا تیرے توس اہوے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اور میں وہ سننی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام و السلام وما علیہ اللہ البلاغ اللہ البلاغ